میں ہوں کلیم اللہ آج ہم بات کریں گے ایکسپورٹ کے لیے رائس ایکسپورٹ کوالٹی کس طرح مینٹن کی جا سکتی ہے ہمارے ساتھ ہے انکبر صاحب اسلام علیکم سر کیا حال ہے اسلام علیکم میں ٹھیک ہو آپ کا کیا حال ہے الحمدللہ سر میں ٹھیک ہو سر آپ ہمیں بتائیں رائس ایکسپورٹ کوالٹی کس طرح مینٹن کی جا سکتی ہے جی کلیم اللہ یہ بہت ہی کرٹیکل سوال ہے جی سر آپ جب بھی آپ لوگ ایکسپورٹ سیکٹر میں آتے ہیں تو ایکسپورٹ میں سب سے اہم دو چیزیں ہوتی ہیں ایک تو کوالٹی جو آپ کو پیرامیٹرز دیئے گئے ہیں جو آپ کو کہا گیا ہے کہ سپیسیفک اس کوالٹی کا چاول چاہیے یا اس کوالٹی کی کمیونیٹی چاہیے کیونکہ ہر کنٹری کا جو کلچر ہوتا ہے روایات ہوتی ہیں اور ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں وہ مختلف ہیں اس کے حوادے سے جو اس کنٹری کا ایمپورٹر ہوتا ہے وہ ہمیں سپیسیفک ریکوائرمنٹس دیتا ہے کہ مجھے جو ہے وہ یہ والا چاول چاہیے سٹیم بوائل چاہیے مجھے سیلہ چاول چاہیے مجھے کائنات چاہیے سپر کرنل چاہیے مجھے کون سا باسمتی چاول چاہیے اب ہر سوسائٹی میں جو ہے جیسے ٹرکی کے اپنی ریکوائرمنٹ ہے ریشیا کے اپنی ہے یورپ کے اپنی ہے سعودی عربیہ کے اپنی ہے تو ان ساری چیزوں کو مدنظر رکھتے ہوئے جب بھی آپ ایکسپورٹ میں جاتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو جو سب سے مشکل کام جو آپ کے لئے ہوتا ہے وہ کوالٹی کو مینٹین کرنا ہوتا ہے پاکستان میں جتنے بھی ایکسپورٹر ہیں یہ جو ان میں کامیاب ایکسپورٹر ہیں وہ وہی ہیں جو کوالٹی کو مینٹین کر پائے اور وہ کوالٹی کو کس طرح سے مینٹین کرتے ہیں کیونکہ آپ کا جو پوری سپلائی لائن ہوتی ہے یعنی کہ گروہر سے لے کر آپ کا جو پھر آڑتی ہوتا ہے اور پھر آگے رائس پروسیسنگ مل آ جاتی ہے وہاں تک آپ نے پوری لائن کے اوپر آپ کا کنٹرول ہوتا ہے اور آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ آپ نے کونسی کوالٹی کا چاہول لینا ہے اور اس کو کس حد تک آپ کو کتنی کوالٹی میں لینا ہے اس کی پروسیسنگ آپ نے کس طرح سے کروانے ہو تو یہ بہت یہی ضروری ہے ایک تو ان ٹائم سپلائی جو آپ کا ٹائم ہے جس وقت کی بات ہوئی ہے کہ آپ نے مہینے میں سپلائی دینی ہے دو مہینے میں دینی ہے تین مہینے میں دینی ہے ان ٹائم ڈیلیوری یہ بہت زیادہ رول پلے کرتی ہے دوسرا جو سب سے زیادہ رول ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کوالٹی کا جو آپ کو کوالٹی پیرامیٹرز کے لیمت آف گرین جو ہے اتنی ہونی چاہیے جو کلر ہے اس کا سنگل پالش ہونا چاہیے ڈبل پالش ہونا چاہیے یا پھر اس کا سٹیم بوائل ہونا چاہیے سیلہ ہونا چاہیے کس طرح کا چاول جو ہے وہ ریکوائیڈ ہے تو یہ کوالٹی اور اس کے ساتھ ساتھ پھر یہ کہ وہ کائنات اگر گیارہ اکیس کی بات کر رہا ہے تو اس کو گیارہ اکیس ہی چاہیے جی ساتھ اگر وہ سپر کرنل کی بات کر رہا ہے تو اس کو سپر کرنل چاہیے اگر وہ اسی طرح سے پی کے جیسے ہم نے کالٹیز کی کال بات کی تھری ایٹی سیکس ہے تھری ایٹی فائیو ہے ٹو تھاؤزنڈ ہے سپر باسمتی ہے اسی طرح سے تو وہ جس کالٹی کی بات کر رہا ہے بندے کو ایکسپورٹر کو پتا ہونا چاہیے کہ یہ چاول مجھ سے ڈیمانڈ ہو رہا ہے جی سر بالکل اور جب ایکسپورٹر کو پتا ہے کہ یہ چاول مجھ سے ڈیمانڈ ہو رہا ہے تو وہ پھر اپنا جو رائس پروسیسر ہوتا ہے جو مل ہے جی سر اس کے ساتھ بات کرتا ہے کہ مجھے یہ چاہیے اور اسی طرح سے وہ جو رائس پروسیسر ہوتا ہے وہ پھر جو گروور ہوتے ہیں یا آرٹی ہوتے ہیں ان سے منجی کی اس طرح سے خریدہ رہی کرتا ہے کہ وہ منجی میں مکسنگ نہ ہو جی سر بالکل ٹھیک ہے مین کو پرابلم ہے ہمارے پاکستان میں آن ایڈوکیشن بہت زیادہ آپ کو پتا ہے جو مزدور طبق ہے وہ تو پڑا لکھا نہیں ہے بلکل سر ہے اور اس کے لیے باسمتی چاول آٹھ قسمیں نہیں ہیں صرف ایک ہی قسم ہے باسمتی چاول ایسا ہی ہے سر اور جو دوسری قسم ہے وہ نون باسمتی موٹا چاول تو وہ ایک ہی بات کرتے ہیں کہ موٹا چاول ہے یا باسمتی اب ایکسپورٹر کے لیے وہ آٹھ قسمیں ہیں لیکن جو بندہ مزدور ہے لیبر طبق ہے جو کام کر رہا ہے جو گروہر ہے جی سر وہ کچھ حد تو کسانوں کو پتا ہوتا ہے لیکن جو کاٹ رہے ہوتے ہیں پروسس کر رہے ہوتے ہیں یا آٹھ ہی ہوتے ہیں یا خریداری کرنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ جب مختلف کسانوں سے خریداری کرتے ہیں منجی کی تو اسی وقت وہ مکسنگ کر دیتے ہیں ایسا ہی ہے سر تو وہ جو منجی کی مکسنگ ہو جاتی ہے تو آپ پھر اس کو کسی صورت بھی کوالٹی مینٹین نہیں کر پاتے تو وہ لوکل تو آپ اس کو سیل کر لیں گے لیکن ایکسپورٹ کے لیے آپ کو بہت سے پرابلمز آ جائیں گے اس لیے ضروری ہے کہ جب منجی کا سیزن آتا ہے تو اس وقت پھر آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کو سپر کرنل چاول چاہیے سپر باسمتی چاہیے یا پھر کائنات سیلہ ہے یا گیرہ اکیس ہے تو آپ کو جو چاول چاہیے تو اس کی آپ کی پروسیسنگ منجی کی بائنگ جو ہے وہ اس حساب سے آپ کرتے ہیں اور آگے پروسیسنگ اس حساب سے کرتے ہیں تو اس کو مینٹین کرنے کے لیے یہ دو تین لیول جو ہوتے ہیں آڈر سے لے کر رائس پروسیسنگ تک اور آگے جو ایکسپورٹ تک لے کے آنا یہ بہت اہم ہے جی سر فلکل ایسا ہی ہے بہت شکریہ سر سر جیسا کہ آپ نے مقایا کہ منجی سیزن میں خریدنی چاہیے اسی حوالے سے میں آپ سے جانا چاہوں گا کہ منجی کون سے سیزر میں اور کب اور کیسے خریدنی چاہیے جی ہم اپنی دوسری ویڈیوز میں اس پر بات کر چکے ہیں لیکن اس میں یہ ہے کہ جو منجی کا سیزن ہے یہ دسمبر سے شروع ہو کر جینوری فیبرری اور مارچ تک موسٹ لی رہتا ہے جی سر لیکن جو دسمبر ہے جینوری فیبرری یہ تین مہینے جو ہے موسٹ اہم ہوتے ہیں منجی کی خریدداری کے حوالے سے دسمبر میں جو ہے کچھ علاقوں میں موٹا چاول جیسے نون باسمتی ہے اس کا کام شروع ہو جاتا ہے اور اسی طرح جینوری ہے فیبرری ہے اس دوران پھر یہ چاول کا جو پورا سیزن ہے وہ پھر بائنگ شروع ہو جاتی تو جو ایکسپورٹر ہے اس کے لئے دسمبر جینوری فیبرری یہ تینوں مہینہ اہم ہوتے ہیں اس نے نون باسمتی چاول بھی خریدنا ہوتا ہے اور باسمتی بھی نون باسمتی جیسے نائجیریا ہے افریکن ممالک ہے ایران ہے اور انڈونیشیا ہے یا دوسرے ممالک کے لئے خریدا جاتا ہے باسمتی چاول زیادہ تر سعودی عربیا ہے اس کے ساتھ ساتھ یورپین کنٹریز ہیں یوکے ہیں اور ساتھ ساتھ دیفرنٹ کنٹریز جو میڈل اسٹرن آ جاتے ہیں امان ہے بہرین ہے قطر ہے یہ ساروں کو باسمتی جاتا ہے تو یہ جو تین مہینے ہیں دسمبر جینوری فیبرری یہ چاول کی بائنٹ کے حوالے سے بہت ہے زبردست سر بلکل ٹھیک ہے سر میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا ایکسپورٹ پیکنگ کی ریکوائرمنٹس کیا ہے اور اس کو کیسے مینج کیا جا سکتا ہے جی ایکسپورٹ پیکنگ اب آپ دیکھیں کہ آج کل جو سپر مارکیٹس ہیں یورپ میں بھی پاکستان میں بھی میٹرو اور دوسری سپر مارکیٹس ہیں جی سر تو اسی طرح سے وہ جو آج آتا ہے ایکسپورٹ وہ ایک کیجی کی پیکنگ ہے جو کائیزی کی پیکنگ ہے اب پھر فائیو کائیزی کی پیکنگ ہے تو جو کلائنٹ ریکوائر کر رہے ہیں آج کل وہ ایک کیجی دو کیجی اور یعنی ون کیجی ٹو کیجی اور فائیو کیجی کی ریکوائرمنٹ آ رہی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ پورٹی کیجی کا جو ہوتا ہے وہ پورا وہ بھی آ جاتا ہے تو اب اس کے لیے جو ہے کارٹن بیگز جو سر بلکل تھے جی سر جوٹ اور کارٹن بیگز کا جو ہر بندہ جو ڈیفرنٹ اپنے برینڈ بنائے ہوئے جیسے آزربائیزان میں تماشا ایک برینڈ ہے جیسے ریشیا میں بھی برینڈ ہے تماشا کا ہے اور دوسرے بھی برینڈ ہے بیسٹا بھی ہے تماشا بھی ہے کراؤن برینڈ ہے تو یہ ہر بندے نے اپنا وہ جو پرنٹ کرواتا ہے لوگوں اور اپنا برینڈ اور وہ پھر کہتا ہے کہ اس پرنٹنگ کے ساتھ یہ لکھا ہوانا چاہیے وان کے جی ٹو کپڑے کی پرنٹنگ کے بعد پہلے تو پرنٹنگ ہوتی ہے اور اس کے بعد پھر سٹیچنگ ہوتی ہے تو یہ جو ہے جیسے ہمارے شیفپورہ کے علاقہ ہے جہاں پر ہوتا ہے اور نوروال ہے جو ایکسپورٹ جہاں سے چاولگی ہوتی ہے ان علاقوں میں پرنٹنگ کی سہولت بھی موجود ہے اور ساتھ ساتھ ان علاقوں میں لوگ بیٹھے ہوئے انہوں نے کام کر رہے ہیں وہ سٹیچنگ کروا کے پورے وہ تھیلے بنوا کر آپ کو دیتے ہیں بلکل ٹھیک ہے تو وہ تقریبا جو ہے وہ سارا پروسیسنگ ان علاقوں میں ہو رہا ہے جس بندے کو نہیں آئیڈیا وہ وہاں پر جا کے جو آڑت ہے وہاں کی وہاں پر جا کے وہ دیکھ سکتا ہے اور جو ایکسپورٹر آرہی کام کر رہے ہیں انہیں پتہ ہے پرنٹنگ کہاں سے ہونی ہے سٹیچنگ کہاں سے ہونی ہے وہ سارا اگر کسی بندے کو بالکل صفر نالج ہے تو وہ اس علاقے کی آڑت میں جا بلکل ٹھیک ہے بہت شکریہ سر میں آپ سے جاننا چاہوں گا بینک سے رننگ فنانس لے کر کس طرح سیزنل بائن کی جا سکتی ہے اچھا جو بھی بزنس مین ہوتا ہے اس کا بینک میں ایک رنٹ اکاؤنٹ ہوتا ہے اس کا لینز دن ہوتا ہے بینک کے ذریعے ہو رہا ہوتا ہے تو بینک کو پتہ ہے کہ یہ ایک ریل بزنس مین ہے اور اس کی منت لیے کروڑ دو کروڑ پچاس لاک چاریس لاکی ٹرانزیکشنز ہو رہی ہیں بلکل سارا ایسا ہے تو اس بیس پر بینک جو ہوتا ہے رننگ فنانس آفر کرتا ہے مختلف بزنس مینوں کو اس کے وہ ایک کپیسٹی ہوتی ہے مثلا وہ دیکھتا ہے کہ اس نے سیزنل بائنگ کرنی ہے اس پر ایک نارمل سا مارجر ناک کے وہ اس کو ایک کروڑ کی لیمٹ دیتا ہے دو کروڑ کی پچاس لاکی جتنا بڑا آپ کا بزنس کا والیم ہے اس حساب سے آپ کو بینک آفر کرتا ہے بلکل سیز پر آپ بہت سے بزنس مین جو پروپر بزنس کر رہے ہیں وہ اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں اور سیزن میں اس سے بائنگ کرتے ہیں اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کی بائنگ ایک دفعہ ہو جاتی ہے اور وہ پھر آپ اس کا آگے پروسس کرتے رہتے ہیں جی سار بلکل نہیں ہے اور جو ریٹ ہوتا ہے بڑے یا بعض دوائی ہوتا ہے ایک مہینے میں یا دو مہینے میں ریٹ بہت بڑھ جاتا ہے جی سار تو وہ پھر ایکسپورٹر اس کو مینج نہیں کر پاتے اور اس کا جو مارجن ہے بہت کام ہو جاتا ہے تو اس لئے سیزنل بائنگ کے لئے جو ہے وہ بینک کی لیمٹ یا رننگ فرنس ہے بہت زیادہ ہیلپ فل ہوتا ہے سر بلکل ٹھیک ہے بہت شکریہ سر آپ کا سر میں آپ سے جاننا چاہوں گا رائس میل یہاں بگ سپلائر ہوتے ہیں چاول کی بگ سپلائر کرتے ہیں ان سے کس طرح سروس لے جا سکتی ہے اب آپ دیکھیں مثلا جاگر آپ ایکسپورٹر ہیں جی سار تو ایک تو یہ ہے کہ آپ رائس میل آنر وہ ڈریکٹل ایکسپورٹ بھی کر رہے ہیں لیکن بہت سے ایسے رائس میل آنر ہیں جو ایکسپورٹ میں انوال نہیں ہیں لیکن وہ لوکلی سارا بزنس کر رہے ہیں اور ایکسپورٹر کو سروسز دے رہے ہیں تو آپ جب کام شروع کرتے ہیں تو آپ کو پتا ہے آپ کسی اچھے سپلائر سے اپنے ایک گروپنگ کرتے ہیں یا ایک ٹیم بناتے ہیں آپ کے پاس آرڈر ہیں آپ کے پاس کانٹیکٹس ہیں تو آپ ان کے ساتھ بات کرتے ہیں کہ دیکھیں میرے پاس آرڈر ہے میں نے بہرین کے لیے قطر کے لیے سعودی عربیہ یا ٹرکی یا ریشیا کے لیے آرڈر پروسس کرنا ہے جی سار تو میرے پاس ہر مہینے ایک کنٹینر کا آرڈر ہے اب یہ ہے کہ آپ میرے ساتھ جو ہے یا تو یہ ہے کہ مجھے میرے ساتھ پارٹنرشپ پہ کام کر لیں بالکل ٹھیک ہے دیسائیڈ کر سکتے کچھ انویسمنٹ آپ کریں گے کچھ وہ کریں گے یا پھر یہ ہوتا ہے کہ ان سے بات کر لی جاتی ہے کہ مجھے راؤنڈ دہیئر آپ سے سپلائی چاہیے آپ میرے ساتھ ایک ریٹ فائنل کر لیں اور اس حساب سے جو آپ اپنا مادر رکھنا ہے رکھ کے مجھے ایک ریٹ دے دیں کہ پورا سال بارہ شکمنٹ میری جانی ہے آپ مجھے اس حساب سے ایک ریٹ دے دیں بالکل ٹھیک ہے آپ اسے فائنل کر رہا ہوں تو وہ جو انیشل پریپریشن ہے یہ بہت ہیلپول ہوتی ہے جی سار یا اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ یا تو آپ جوانٹ وینچر کر لیتے ہیں ان کے ساتھ یا پھر ایک ریٹ پر ڈیسائیڈ کر کے اپنی شکمنٹ پورے سال کی بک کر لیتے ہیں بلکل ہی جو مارکیٹ میں کل کو اگر سپلائی کام ہوتی ہے یا ریٹ اوپر نیچے ہوتا ہے تو اس سے آپ کا جو کلائنٹ ہے وہ ایفیکٹ نہیں ہونا چاہیے بلکل سار ہے تو یہ اس طرح سے آپ کو ایک اچھا سپلائیر یا اچھا رائیس مل فروسسنگ جو آنر ہے اس کے ساتھ مل کر آپ یہ ایکسپورٹ ایک ٹیم ورک ہے جی سار تو ٹیم ورک میں جو ہے ادھر آپ کا جو امپورٹر بیٹھا ہوا ہے وہ آپ ایکسپورٹر ہیں اور آپ کا پیچھے سپلائیر بیٹھا ہوا ہے بلکل ٹھیک ایسا ہے اگر آپ مل کر ایز ای ٹیم کام کرتے ہیں تو فائدہ چاروں کے ہوتا ہے چاروں کے لیے ون ون سیچویشن ہوتی ہے بلکل ٹھیک ایسا ہے یہ ایسا نہیں ہوتا کہ ایک اینٹ کی مسجد کھڑی کر لی اور بعد میں پھر ساری زندگی جیسے ایک پرچون کی دکان بنا کے بیٹھ گیا بندہ یا سبزی یا فلکی تو یہ ایک ٹیم ورک ہے جس میں جو ہے تین چار ڈیفرنٹ ہے بزنس ہمیشہ سے جب آپ لیتے ہیں تو کوئی بھی بزنس ایکٹیوٹی ہے منفیکچرنگ ہے ٹریڈنگ ہے کوئی بھی ہے تو اس میں گروپ آف پیپل جو ہوتا ہے وہ آپس میں ایک دوسرے کو فائدہ پہنچاتے ہوئے آگے چلتے اور سب کے لیے ون ون سیچویشن ہوتی ہے بلکل سر اگر اس چین میں کوئی بھی بندہ ایسا ہے جو یہ کہتا ہے کہ میں ہی سارا کھا جاؤں تو پھر یہ چین چال نہیں پاتی ایسا یہ سر بلکل نہیں چاہتا ہے ان کے ساتھ ایسے ٹیم کام کرنے بلکل سر اس بات میں میں بھی ایگری ہوں کہ ایسا ٹیم کام کرنا چاہیے سر میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا رائس ایکسپورٹ کوالٹی مینٹن کرنا کیوں ضروری ہے اگر کوئی بندہ رائس ایکسپورٹ کوالٹی مینٹن نہیں کرتا ہے تو وہ کس حد تک نقصان اٹھا سکتا ہے جی اب دیکھیں کہ جو رشیا میں چاول ہے یا آزر بھائی جان میں ہیں یا اسی طرح سے ٹرکی میں یہاں پر گیارہ اکیس کائنات جو ہے وہ چال رہا ہے ایسا ہی ہے سر اب اگر کوئی بندہ آپ کو آرڈر دیتا ہے کہ مجھے ایک کنٹینر ڈبل جو ہے سلکی جو ہے ڈبل پالش ہوا گیارہ اکیس اتنی گرین لیندھ کا مجھے چاہیے جی سر کائنات چاہیے آپ کو وہ سیمپل بیجتا ہے آپ وہاں سے سیمپل لے کر اس کو بیجتے ہیں وہ اپروو کر دیتا ہے اب اس نے آرڈر آپ کو آپ کی بیجیوں کے چاول کی بیس پہ کیا ہے جی سر لیکن جب آپ اس کو فائنل شپمنٹ بیجتے ہیں تو آپ اس میں سپری کی مکسنگ کر دیتے ہیں جی سر یا آپ باسمتی جو 385 ہے یا 386 ہے اس کی مکسنگ کر کے آپ کو نہیں پتا چلتا پروسیسر جو ہوتا ہے اس کے پاس وہ نہیں پڑا ہوتا وہ دوسرے کی مکسنگ کر دیتا ہے اپنا تھوڑا سا مارجن بڑھانے کے لیے ایسا ہی ہے سر اب جب فائنل شپمنٹ آتی اس بندے کے پاس تو اس کے کلائنٹ سے جب وہ چاول لیتے ہیں تو اس کو کمپلین آنا شروع ہو جاتے تو وہ جو نیکس ٹائم آپ کو کبھی بھی آرڈر نہیں دے گا بلکل سر ایسا ہی ہے تو اس لیے آپ نے اپنا فیوچر ڈسٹرائی کر لیا تھوڑے سے مائنر سے منافع کے لیے آپ نے اپنا لانگ ٹرم جو بزنس تھا وہ ختم کر لیا بلکل سر ایسا ہی ہے ایک تو آپ نے ملک دشمنی کی اور ایک آپ نے اپنے پاؤں پر کلاڑی مار لی تو قولٹی مینٹین آپ جو کمٹ کرتے ہیں پہلی بات تو یہ کہ آپ ریسرچ انڈ انیلسز کریں کہ آپ جو قولٹی جو اس نے مانگی ہے وہ قولٹی دے سکتے پھر آپ اپنے سپلائر کے پاس جائے اور اس کو پورا پروسس بتائیں کہ بھئی مجھے یہ چاول چاہیے جب پیکنگ ہو رہی ہے پروسسنگ ہو رہی ہے تو آپ اپنی نگرانی میں کروایا اس کو بلکل ٹھیک ہے اور اس کے بعد آپ نے ساری قولٹی کو مینٹین کیا اپنی نگرانی میں کروایا اور اس کے بعد پھر آپ نے اس کو بھیجا تو سپلائر بھی اس کا ذمہ دار ہونا چاہیے آپ بھی ہونے چاہیے اور پوری ذمہ داری سے کام کریں جی سر یہ ہوگا فائدہ کی آج آپ کو ایک آرڈر ملا تو کل کو دس بھی مل سکتے ہیں بلکل ٹھیک ہے سر ایسا ہی ہے تو کمیٹمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے قولٹی کو مینٹین رکھنے کی ضرورت دے سکتا ہوں تو پندرہ دن میں شپمنٹ دینی چاہیے کیونکہ ہر کنٹری کا ایک سیزن ہے جیسے یہاں پر ہے کہ ہر تین مہینوں پر سیزن بدل جاتا ہے سیزن کی حساب سے فوڈ ہیبرٹس جو ہوتی ہیں وہ بھی بدلتی ہیں ٹھیک ہے تو وہ کھانے کا رجوان اور وہ سارا ابھی یہاں پر جیسے ناوبروز کا ہوتا ہے یہاں پر سسٹم تو ناوبروز میں یہاں پر ساہر گھر میں پلاو پکتا ہے ہر گھر میں چاول پکتے ہیں تو وہ پھر یہ ہے کہ چاول کی ڈیمانڈ تو اگر ناوبروز سے پندرہ بیس دن پہلے یہاں شپمنٹ آئی ہوگی تو وہ کلیر ہو جائے گی دو تین دن کے اندر ساری سیل ہو جائے گی ایسا ہی ایسا لیکن جیسے ناوبروز گزر جائے گا تو پھر شپمنٹ پہنچے گی صرف ایک ہفتے کا فرق ہے تو ایک ہفتے بعد پہنچے گی تو وہ دو مہینوں میں بکے گی ایک ہفتہ پہلے پہنچ جائے گی تو تین سے چار دن میں بک جائے گی ایسا ہی ہے تو یہ جو ٹائم ہے پاکستان میں بیٹھے لوگوں کے لیے ہو سکتا ہے کہ وہ اہم نہ ہو لیکن جو امپورٹر ہوتا ہے اس کے لیے بہت اہم ہوتا ہے ان ٹائم ڈیلیوری اور کالٹی مینٹنس دونوں بہت ضرور ہیں بلکل سر ایسا ہی ہے میں آپ کی بات سے اگری کرتا ہوں اور بڑا شکر مزید معلومات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں بیل آئیکن کو ضرور ٹریس کریں تاکہ ہماری اگلی ویڈیو آپ کو مل سکے اللہ حافظ